السلام علیکم دوستو تیمنیل دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو میں کس لیے بنا رہا ہوں اس طور میں کون نہیں چاہتا ہے کہ میں خوبصورت دیکھوں میں ہنسب دیکھوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سو میں سے ایک دیکھوں ہزار میں سے ایک دیکھوں یعنی جہاں بھی میں جاؤں لوگ میری طرف دیکھے لوگ مجھے خوبصورت کہے مجھے اسمارٹ کہے ہر لرکا ہو یا لرکی ہو سب کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں خوبصورت دیکھنے میں لگوں میں خوبصورت رہوں تو خوبصورت کب رہو گے جب ویسا عمل کرو گے تب عمل کیا ہے اسی کو میں بتانے کے لئے آیا ہوں کہ آسان عمل ہے خوبصورت ہونے کا کہ اگر آپ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ امان والو نماز قائم کرو تو آپ لوگ بھی نماز پڑھئے اور نماز پانچو نماز پانچو وقت کی نماز پڑھئے اور نماز پڑھنے کے بعد میں بھی سکرین پر بتا دوں گا ابھی پہلے میں بول بھی دے رہا ہوں اور سکرین پر بھی بتا دوں گا پانچو نماز کے بعد یا اللہو یا مصورو یا مالکو یہ تینوں چیز کو 11 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے اور چہرے پر مل لیجئے انشاءاللہ ایک ہی ہفتے میں آپ کو خوبصورتی ظاہر ہونے لگے گی چاہے یا اللہو یا مصورو یا مالکو پڑھو یا اور میں یہ بھی شو کر دوں گا اسکرین پر یا خالکو یا مصورو یا جمیلو یہ تینوں ہی پھر سکتے ہیں بہتر یہی ہے یا خالکو یا مصورو یا جمیلو یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر ایسے دم کیجئے حکماریے اور ہاتھوں کو اسے میں ملا کے چہرے پر مل لیجئے اور اگر کسی کے چہرے پر زیادہ داگ دھبے وہ کیا کہتے ہیں ارہ بررہ جو بھی ہو وہ نکل گیا ہو تو اس کو دور کرنے کے لئے بہترین عمل ہے میں قرآن مجید کے اٹھارویں پیارہ میں ہیں اللہ تبارکو تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ میں اسکرین پر بھی ظاہر کر دوں گا اور یہاں پر پہر کے بھی بتا دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مسل نوره کا مشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة کا انها کوقب در جنیوکد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرکیت ولا گربیت یکاد زیتوها يضیئ ولو لا تمسس و نار نور على نور یہ اٹھارویں پیارہ میں ہے یہ پوری ایک آیت ہے اس آیت کو پہڑ کر پانی پر دم کر لیجئے اور وہ پانی سے اپنے چہروں کو دھوئیے انشاءاللہ آپ کے ہر طرح کے پورانے سے پورانے داگ دھبے ہر طرح کے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ یہ عمل لگاتار اکیس دن کیجئے یہ اللہ نور سموی آیت کریمہ پھر کر پانی پر دم کیجئے اور اس پانی سے اپنے چہرے پر چہرے کو دھو لیجئے اور اسی پانی کو پی بھی لیجئے لگاتار یہ عمل اکیس دن کیجئے انشاءاللہ آپ کو خوبصورتی ظاہر ہونے لگے گی انشاءاللہ